بسم اللہ الرحمن الرحیم یا غفار اے گناہ معاف کرنے والے اس کے عداد ایک ہزار دو سو اکاسی ہیں اور اس کی خاصیت جمالی ہے اللہ غفار ہے یعنی اپنے بندوں کے گناہ معاف کرنے والا ہے غفار کا مطلب ڈھانپنا اور چھپانا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے عیبوں اور گناہوں کو اپنی رحمت میں چھپا لیتا ہے ان کی نافرمانیاں خطائیں اور لغسشیں جبکہ ہر قسم کی کوتاہی اور بے عدبی کو دیکھ کر فوراً انہیں پکڑنتا نہیں ہے بلکہ انہیں ڈھیل دے دیتا ہے مگر جب انسان کو اپنے گناہوں کا احساس ہوتا ہے تو اللہ کی حضور آ کر معافی طلب کرتا ہے تو وہ اسے معاف کر دیتا ہے اس لحاظ سے وہ غفار ہے لہذا غفار وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کی خوبیوں کو تو ظاہر فرمائے مگر برائیوں پر پردے ڈال دے اور آخرت میں اس کے گناہوں سے درگزر فرمائے اللہ کی یہ صفت بہت وسط والی ہے اس لیے جو شخص اس صفت کو کسرت سے پڑے گا وہ اللہ کا شہدائی بن جائے گا اور اس کے دل میں ہر وقت توبہ اور مغفرت حاصل کرنے کا احساس پیدا ہوتا رہے گا یہ اسم پڑھنے والا ہمیشہ گناہوں سے بچتا رہتا ہے آئیں اسم مبارک کے فوائد سے آگائی حاصل کرتے ہیں گناہوں کی معافی کا عمل یہ اسم گناہوں کی مغفرت کے لیے بہت اچھا ہے لہٰذا جو شخص اسے روزانہ 1281 مرتبہ نماز فجر کے بعد پڑھتا رہے اور آخری دم تک اس وظیفے کو پڑھتا رہے اس کے گناہ ہمیشہ معاف ہوتے رہیں گے اور جب وہ دنیا سے جائے گا تو اس کے سب گناہ معاف ہوں گے اس کے علاوہ اگر ہر نماز کے بعد اکیس مرتبہ اس حسم کو پڑھتا رہے تو پھر اللہ کی رحمت سے انسان کو گناہوں سے بچنے کی توفیق ملتی رہتی ہے ایک اور قول ہے کہ اگر کوئی شخص جمعے کی نماز کے بعد ایک سو بار اغفر لی زنوبی یا غفار پڑھ کر دعا کرے اور آئندہ کے لیے گناہوں سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے گا جب کسی کو تنگ دستی ہو روزی کے ذرائع محدود ہوں یا حصول مال میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو گئی ہو یا کاروبار تباہ ہو گیا ہو تو اسے چاہیے کہ رات کے پچھلے پہر اٹھے اور اللہ کے حضور دو دو رکت کر کے بیس نوافل پڑھے اور ہر نفل کی رکت میں الحمد کے بعد قل شریف پڑھ کر ایک سو مرتبہ یا غفار ہو پڑھے اور اکیس دن تک یہ عمل کرے انشاءاللہ اس کی تنگ دستی ختم ہونے کے آسیار فوراں پیدا ہو جائیں گے اگر دو فریقوں میں راضی نامہ نہ ہوتا ہو تو اس اسم مبارک کو گیارہ دن تک مغرب کی نماز کے بعد پانچ ہزار ایک سو چوبیس مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ راضی نامہ ہو جائے گا ایسے ہی اگر کوئی مقدمہ عدالت میں چل رہا ہو اور آپ بزاتے خود اس میں راضی نامہ کرنا چاہتے ہوں تو فریق سانی نہ مانتا ہو تو دور کی نماز کے بعد تین ہزار مرتبہ یا غفار ہو پڑھیں انشاءاللہ مقدمہ میں راضی نامہ ہو جائے گا وقت نظام آسانی جب انسان دنیا سے رخصت ہو رہا اگر کسی شخص کو کوئی نیک اور عامل شخص یا غفار ہو کا ایک سو اٹھائیس بار ورد کر کے پانی پر دم کر کر پلا دے تو اللہ تعالیٰ اس پر نزا کا وقت آسان کر دیتا ہے اور اگر کسی بیمار یا عام شخص کو بروقت نزا شدید دکت ہو بروقت نزا شدید دکت ہو رہی ہو تو ایسے شخص پر یا غفار ہو اور از تغفر اللہ کا ورد کر کے پھونک ماریں اللہ تعالیٰ جانکنی میں آسانی فرما دیتا ہے مرنے کے بعد مغفرت حاصل کرنا جو کوئی ہر روز نمازِ اصر کے بعد ایک سو ایک مرتبہ یہ اسمِ پاک پڑھنے کا معمول بنا لے تو اللہ تعالیٰ اپنے اسمِ پاک کی برکت کے توفیل مرنے کے بعد اس کی مغفرت فرما دیتا ہے یا غفار ہو کا ہر روز ورد کرنے والا گناہوں وساوسِ شیطانی خطراتِ نفسانی اور برے خیالات سے محفوظ و معمون رہتا ہے اگر کسی کو کوئی ایسا غم لائق ہو کہ جو کسی بھی طرح ہلکہ نہ ہو دل پر ہر وقت اس غم کا بوجھ سوار رہتا ہو تو ہر نماز کے بعد اکتالیس مرتبہ یہ اسمِ مبارک پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے انشاءاللہ غم زدہ قیفیت دور ہو جائے گی اور دل کو سکون نصیب ہوگا اس اسم کا عامل بننے کے لیے اس اسم کو چالیس دن تک سات ہزار چھے سو چیاسی مرتبہ پڑھیں پڑھائی مکمل ہونے پر آپ اس کا نقش دوسروں کو بھی ان تمام فوائد کے لیے دے سکتے ہیں اور اس نقش کا اس کا نقش حاصل کرنے کے لیے آپ ہم سے سکرین پر دی ہوئے فون نمبر پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں بہت شکریہ موسیقی